مہترم خواتین وزارات کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ آپ کے ایک آرگن سسٹم میں نہیں ہوتی بلکہ آپ کی باڈی میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ٹیشوز ہوتے ہیں جو ان کو انوالف کر دیتی ہیں ان بیماریوں میں جس طرح کہ اگر میں ذکر کروں آٹو ایمیون بیماری سسٹم ایک لپس اریتمیٹوسز یعنی ایسیلی کا اس کے ساتھ رومٹائیڈ آرٹرائٹس اور ساتھ میں اگر میں ذکر کروں سارکائیڈوسز ایک بیماری ہے جو کہ ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ آپ کی باڈی کے ہر ٹیشو پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں اور آپ کو آپ کے سکن سے لے کے آپ کی آنکھوں سے لے کے جو آپ کا جنیٹو یورینری سسٹم ہے آپ کا ریسپائریٹری سسٹم ہے آپ کے حازمے کا نظام ہے آپ کا لیور آپ کے کیڈنیز کسی بھی سسٹم کو یہ جا کے افیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے جو مختلف قسم کی نشانیاں اس بیماری کی ہوتی ہیں یا سیمٹمز یا سائنس جو ہوتے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ آ سکتے ہیں اسی طرح کی ایک بیماری خواتین و حضرات سارکائیڈوسز ہے اور سارکائیڈوسز بنیادی طور پر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کی باڈی کے تقریباً سکن سے لے کے اور آپ کے پاؤں کے ناخن تک اور آپ کے انٹرنل آرگنز تک تقریباً ہر ایک آرگن کو افیکٹ کر سکتی ہے سارکائیڈوسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈیفرنٹ ٹیشوز ہوتے ہیں ان میں انفلمیشن ہو جاتی ہے اور یہ انفلمیشن جو ہے آپ کو ٹیشو کے جو ٹیشو انفلمڈ ہے اس کے مطابق آپ کو مختلف قسم کے سمٹمز اس سے آ سکتے ہیں مطلب اگر آپ کا سکن ٹیشو انوالو ہو جائے تو آپ کو سکن پہ بعض وقت خارج زدہ دانے جو ٹھیک نہیں ہوتے نون ہیلنگ السرز ہوتی ہیں وہ اپیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے ناک کے اردگرد زخم آنا یا جو ہائپر پیگمنٹڈ ایک ایریا آ جاتا ہے کہ ایک کالا رنگ ہو جاتا ہے ایک دھبا آ جاتا ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس میں آنکھوں کی انوالمنٹ آ جائے تو فوٹو سینسیٹیوٹی یعنی آپ کو لائٹ بری لگنی لگتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھوں سے پانی آتا ہے آپ کی آنکھیں جو ہے وہ خوشک ہونے لگتی ہیں اور آپ کی نظر دندلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہے آپ کی آنکھیں جو ہے وہ فورن باڈی سینسیشن یعنی جس طرح آپ کی آنکھوں میں ریت پڑی ہوئی ہوئی ہے اس طرح آپ کو فیل ہوتا ہے سو آنکھوں میں جلن آنکھوں میں سرخی آ جانا نظر کا خراب ہو جانا یہ بھی سارکائیڈوسیس کی علامات ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ خواتین و حضرات اس میں اگر لیمف نوڈز انوالو ہو جائیں خصوصاً آپ کے جو سروائیکل چین ہے اگر وہ انوالو ہو جائیں یا آپ کے جو ٹانسلز ہیں وہ ان لارج ہو جائیں تو یہ لیمف نوڈز جو ہیں کافی حد تک بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور تقریباً ایک لیمن یا ٹاماتر کی سائز تک یہ آ جاتے ہیں اور بڑے بڑے لیمف نوڈز جو ہے وہ آپ میں اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں سو یہ لیمف نوڈنوپیٹی جو ہوتی ہے یہ سارکائیڈوسیس کی وجہ سے ہوتی ہے اور سارکائیڈوسیس کا جو انفلمیشن ہے اس کی اگر ہسٹوپیتالوجی کی جائے یعنی مائیکروسکوپ کے ذریعے اس کو دیکھا جائے تو اس میں گرینولومیٹس انفلمیشن ہوتی ہے یعنی گرینولومیٹس انفلمیشن یا ٹی بی میں ہوتی ہے یا سارکائیڈوسیس میں ہوتی ہے تو سارکائیڈوسیس جو ہے مختلف قسم کی جو آپ کے ٹیشوز ہیں ان کو وہ جا کے اٹیک کر سکتا ہے اور اس وجہ سے آپ کو مختلف قسم کے سمٹمز آ سکتے ہیں اسی طرح سارکائیڈوسیس جو ہے تو وہ آپ کی جو اورل کیویٹی ہے وہاں پہ وہ اثر انداز ہو سکتا ہے آپ کے مسوروں پہ آپ کی ٹنگ جو ہے وہ تھک ہو جاتی ہے بیفی ہو جاتی ہے اس پہ کالا رنگ آ جاتا ہے پیگمنٹس آ جاتے ہیں اور اسی طرح اگر یہ آپ کے لنگز کو انوالف کرتی ہے تو سارکائیڈوسیس اکثر اوقات جو لنگ کے اپیسز ہوتے ہیں یعنی آپ کے لنگز کے جو اوپر والی سطح ہوتی ہے وہاں پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے اور وہاں پہ فائبروسیس کر لیتی ہے یعنی آپ کے لنگز جو ہیں وہ اس بار بار انفلمیشن سے وہ سکڑنے لگتے ہیں ان میں فائبروسیس ہو جاتی ہے اور آپ جلدی تھکن کا شکار ہوتے ہیں آپ میں ڈسنیا یعنی سانس کا پھول جانا اسی طرح خوش کھانسی جو کہ اکثر اوقات شروع شروع میں صرف ارلی صبح کے ٹائم ہوتی ہے یا شام کے وقت ہوتی ہے یا پھر اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں تو اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو مس ڈائیگنوز کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایستما کا اٹیک ہے جو کہ سارکائیڈوسیس کی وجہ سے ہوتا ہے ایستما میں آپ کا چیسٹ ایکسرے بلکل نارمل ہوتا ہے جبکہ سارکائیڈوسیس میں چیسٹ ایکسرے پر جو لنگ کی اپسز ہوتی ہیں ان میں فائبروسز ہو جاتی ہے اور آپ کی لنگز جو ہیں وہ شرنک ہونے لگتی ہیں یعنی آپ کے پیپڑے جو ہیں وہ سکڑ جاتا ہے اسی طرح یہ جو ہے تو آپ کے پیپڑوں کے ارد گرد جو جلی ہے جس کو ہم پلورا بولتے ہیں یہ پلورل پلیکس بھی اس میں آ سکتا ہے یعنی یہ وہاں پہ بھی جا کے ان کو تھک کر سکتا ہے اور آپ کا پلورا جو ہے وہ بلکل ایک نرم قسم کا بلکل مخمل کے کپڑے کی طرح نرم ایک آرگن ہے لیکن یہ اس کو اتنا تھک کر دیتا ہے اتنا ہارڈ کر دیتا ہے کہ وہ سٹونی ہارڈ آپ کا پلورا بن جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو پلورل ایفیوجن یعنی سینے میں پانی آ سکتا ہے اور یہ پلورل ایفیوجن آپ کو شدید قسم کی سانس کی مشکلات کا سبب بن سکتا ہے اور آپ کو سانس کی مشکلات ہو سکتی ہیں خواتین وزرات یہ مختلف آرگنز یعنی آپ کے سپلین جو تلی ہے وہ انلارج ہو سکتی ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے لیور پہ جا کے آپ کے لیور کو انلارج کر سکتا ہے اسی طرح یہ آپ کے جو انٹسٹائنز ہیں وہاں پہ جو آپ کے لنف نوڈز ہیں وہاں پہ جا کے یہ اثر انداز ہو سکتا ہے اور آپ کو خدا نہ خاصتہ کمپلیکیشنز لائک انٹسٹائنل اپسٹرکشن آپ کو ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو اسائیٹیز یعنی پیٹ میں پانی بھر آنا وہ آپ کو ہو سکتا ہے اور سارکائیڈوسز کے ساتھ اگر لنگز اور جو جو لیور ہے وہ افیکٹ ہو جائیں تو آپ کو شدید قسم کی مشکلات ہو سکتی ہیں یہی سارکائیڈوسز کی انفلمیشن اگر کڈنی میں ہو جائے جس کو سارکائیڈ کڈنی کہا جاتا ہے سو آپ کی کڈنی اس حد تک شدید حد تک ڈیمیج ہو سکتی ہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ رینل فیلیر کا شکار ہو سکتے ہیں یہی سارکائیڈوسز جو ہے آپ کو امائیڈوسز کا شکار کر سکتا ہے یعنی اتنی زیادہ پروٹینز آپ کی باڈی میں بنتی ہیں جو غیر ضروری پروٹینز ہیں کہ کڈنی کے لیے ان کا اخراج جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی بلڈ سیلز آپ کے مختلف ٹیشوز اور آپ کی کڈنی کے جو ٹیبیولز ہیں وہاں پر آکے جمنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو امائیڈوسز کی بیماری کہا جاتا ہے اور یہی امائیڈز اگر بونز میں بھی اون آ جائے تو آپ کے بونز کو اتنا بھربرا کر دیتی ہیں اتنا خراب کر دیتی ہیں کہ خدا نہ خاصتہ آپ کو بیٹھے بیٹھے بھی فریکچر ہو سکتا یعنی فریکچر ہونے کے لیے آپ کو ٹراما یا فورس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی آپ کے بونز خدا نہ خاصتہ اتنے کمزور ہو سکتے ہیں سارکائیڈوسز میں جو آپ کی سکن ہے خصوصا جو آپ کی گھٹنے سے نیچے کی سکن ہے اس پہ خارج زدہ دانے یا وہاں پر جو ہے تو مختلف قسم کے بلیک یا بلو قسم کے پلیکس آ سکتے ہیں آپ کی اس کی جو رنگت ہے وہ چینج ہو سکتی ہے سکن کی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو سکن میں رنگوں کا نظر آنا جو کہ مختلف قسم کی وہ ہوتی ہے جس طرح کہ ویری کوز وینز ہوتی ہے یہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی شریعانیں آپ کی ٹانگوں کی جو رنگیں ہیں ان میں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو نارڈیولز آپ کے سکن کے نیچے آ سکتے ہیں یعنی اگر آپ اپنے سکن پہ اپنے ٹانگوں کی سکن پہ ہاتھ کھیچے تو آپ کو فیل ہوگا کہ وہاں پر کسی نے چھوٹے چھوٹے نارڈیولز رکھتی ہیں یا پتھیاں رکھتی ہیں چھوٹی چھوٹی سو وہ آپ کو فیل ہوتی ہیں سارکائیڈوسز جو ہے جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ آپ کے ہر ایک سسٹم کو یعنی آپ کو اگر سی این ایس سارکائیڈ ہو جائے آپ کا سارکائیڈوسز جو ہے اگر آپ کے برین کو افیکٹ کر دے آپ کے سی این ایس کو افیکٹ کر دے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف قسم کی سائیکیٹرک اور سائیکلوجیکل پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں جس طرح میں نے ذکر کیا کہ یہ آپ کے ہر آرگن سسٹم کو کیچ بھی کر سکتا ہے اس کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے اس میں کمپلیکیشنز بھی کر سکتا ہے سو سارکائیڈوسز جو ہے اس کو محض ایک چھوٹی بیماری نہ سمجھیں خدا نہ خاصتہ یہ کسی میں سیویر ہو جائے تو جان لیوہ بیماری بن سکتی ہے اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں اب آتے ہیں کہ سارکائیڈوسز کا علاج کیسے کیا جاتا ہے سارکائیڈوسز کا علاج جو ہے وہ آرگن سسٹم کو مدن نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے کہ کس آرگن کو اس نے زیادہ انفلمیشن دی ہوئی ہے اور کس سسٹم کے جو ہے تو سمٹمز زیادہ ہیں لیکن بنیادی جو اس کا کنٹرول ہے وہ کارٹیکو سٹیروائیڈز ہیں یعنی آپ سٹیروائیڈز کے ذریعے ایمیونو سپریشن کر کے اس پیشنٹ کو ایمیونو کمپرومائز کر کے آپ جو ہیں تو سٹیروائیڈ کا جو یوز ہے وہ کر کے آپ اپنے پیشنٹ کے سمٹمز جو ہیں اور اس ڈیزیز کا جو سیویریٹی ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ کچھ پیشنٹ میں جن میں ریکرنٹ یہ اپیسوڈز ہوتی ہیں ان میں لائف لانگ بھی کبھی کبار یہ سٹیروائیڈز جو ہیں ان کا استعمال کرایا جا سکتا ہے سو پھر سٹیروائیڈ کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس طرح کشنگ سنڈروم وغیرہ ہوگیا آپ نے اس کو بھی مدن نظر رکھنا ہے آپ نے اپنے پیشنٹ کو سٹیروائیڈز پہ اگر وہ ہے تو اس کو کم سے کم درجے پہ لاکے اس کی بیماری کو کم سے کم درجے پہ لاکے اس کی سٹیروائیڈ کی ڈوز جو ہے کم سے کم درجے پہ رکھنی ہے کیونکہ وہ زیادہ عرصے تک زیادہ ڈوز میں سٹیروائیڈ استعمال کرے تو ان کو پرابلمز ہوتی ہیں اور جہاں تک ہو سکے تو سٹیروائیڈ سپیرنگ جو ہم کو ذہن میں رکھے کہ اس کے لنگز انوالو ہیں یا اس کی کیڈنیز انوالو ہیں یا اس کو ویسکولائیٹس آئی یعنی اس کی شریانے جو ہیں وہ انوالو ہیں تو ان کو ذہن میں رکھے ہم سٹیروائیڈز اور اس طرح کے مختلف قسم کے جو ایمیونسپریسیف ڈرگز ہوتی ہیں ان کے کمبینیشنز اپنے پیشنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کے سمٹیمیٹک انہیلرز وغیرہ اور برانکو ڈائیلیٹرز کا استعمال ہم کراتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ ایک کرانک ڈیزیز کے ہوتے ہوئے بھی اچھی سے اچھی اور صحت مند سے صحت مند زندگی گزارے اور اس کو سمٹمز کم سے کم ہوں تاکہ وہ آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکے خواتین وزارات امید کرتا ہوں کہ سارکارڈوسز کے حوالے سے یہ معلومات جو میں نے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھائیں آپ کو اور کہیں پہ اویلیبل نہیں ہوں گی سو ان کو سمجھئے اور اپنے دوستوں کو سمجھائیے اس ویڈیو کو ضرور فارورڈ کیجئے اپنا بہت سا خیال لکھئے اللہ حافظ